سلام علیکم ناظرین پاکستان کی فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے اسی وجہ جہاں ہمیں امریکہ سے جائن کر رہے ہیں ہمارے پاک امریکہ تلاقات جناب ڈاکٹر آدم نجم صاحب بوش بیا ڈاکٹر صاحب پروگرام پارسکویٹ کرنے کا جی شکریہ سر سب سے پہلے میرے آپ سے کوئیسٹن ہے جو ہماری پاکستانی قوم بڑی متاظر ہے اس کی پاکستان پر امپلیکیشن کیا ہوں گی میرے خیال میں یہ ڈائریکٹ امپلیکیشن تو کم ہوگی اس لیے کہ دونوں کے جو پالیسیز ہیں پاکستان کے حوالے سے تقریباً برابر ہیں لیکن ان ڈائریکٹ امپلیکیشنز بہت ہوں گی کیونکہ دونوں کا جو طریقہ واردات ہے وہ بہت مختلف ٹرمپ صاحب کا ایک پرسنل قسم کا طریقہ واردات ہے وہ ان کو پسند آ جائے تو بہت پسند جاتا ہے نہ پسند آئے تو پھر وہ ٹویٹ کے ذریعے آپ پہ حملے کرنے لگتے ہیں اور پاکستان نے چاہ سال میں دونوں دیکھا کہ کبھی ہم دنیا کے سب سے بڑا برا ملک بن جاتے تھے کہ ان کے لیے کبھی ہم ان کے بہترین دوست بن جاتے تھے اور یہی ان کا رویہ بھارت اور دوسروں سے تھا لیکن پالیسی لحاظ سے دونوں اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بائیڈن صاحب کا جو طریقہ واردات ہے وہ مختلف ہے اگر بائیڈن صاحب صدر بنتے ہیں تو آپ کو ایک سٹیبلیٹی نظر آئے گی آپ کو پتا ہوگا کہ پالیسی کس طرف جاری ہے بیسیکلی وہ بائیڈن کی پالیسی صرف نہیں ہوگی وہ واشنٹن کی پالیسی ہوگی پالیسی دونوں کی برابر ہے افغانستان کے مسئلے میں دونوں کی کوشش ہوگی کہ ہم نکلیں اگین طریقہ فرق ہوگا لیکن دونوں کی کوشش ہوگی بائیڈن صاحب اگر آتے ہیں تو میرے خیال میں افغان ڈیل جو ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا وہ چاہیں گے اس کو کمپلیٹ کریں اصلی جو مسئلہ ہوگا وہ چین کے حوالے سے ہوگا چاہے بائیڈن ہو چاہے ٹرمپ ہو پاکستان پہ پریشر برقرار رہے گا کہ جناب اس سے کٹی کرو میری ٹیم میں آجاؤں اور یا پوری طرح میری طرف آجاؤں اور پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے نہ چین کے لیے نہ امریکہ کے لیے جہاں تک بھارت کی بات ہے اگر بائیڈن آئیں یا ٹرمپ آئیں امریکہ اگلے بیس ایک سال جو ہے وہ بھارت کے قریب سے قریب تر جاتا رہے گا اور اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے اس کی وجہ گین چین ہے کیونکہ دشمن کا دشمن دوست تو اس لحاظ سے بھارت اور امریکہ کی جو کلوزنس ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑھتی ہی رہے گی ایسا جو ڈیل ہویا ہے افغان جو امریکہ طالبان کی ساتھ اس پہ کتنا اثر پڑے گا اس تمام ایشیوز کا جو اگر چینجنگ آتی ہے اگر ترمپ صاحب دوبارہ جیت کے آتے ہیں یا ترمپ صاحب ہارتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا میرے خیال میں نہیں پڑے گا دونوں جو ہیں وہ ڈیل امریکہ سے ہوئی ہے اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ اس کو پورا کریں کیونکہ دیکھیں نا امریکہ دونوں یہ لوگ بھی اور امریکن قوم بھی وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح وہاں سے نکلیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نکلنے کا راستہ نہیں سمجھا رہا اور یہ افغانستان کی تاریخ ہے کہ گھسنا آسان ہے نکلنا مشکل ہے روسیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا برطانوی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا سکندر اعظم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا ظاہر ہے اگر ترمپ صاحب آتے ہیں تو وہ اس کی کوشش شاید ایکسلریٹر پر پیرز زیادہ رکھیں اصلی جو مسئلہ ہے افغانستان کا اس کا فیصلہ ایک طرح سے واشنٹن میں یا اس الیکشن میں نہیں ہوگا وہ تو ہوگا کابل میں اور طالبان اور جو کابل کی گورنمنٹ ہے کہ وہ کب اس لہچ پہ پہنچتی ہے کہ ان کا نکلنا امریکنوں کا جو ہے وہ ہو بھی سکے اگر ایک کوئی ٹیکنیکل فرق پڑتا ہے تو وہ یہ کہ ترمپ صاحب کی کوشش یہ ہے کہ یار بالکل ہاتھ دھو اور نکلو زیرو پہ اور بائیڈن صاحب کی شاید کوشش یہ ہو کم اس کم شروع میں کہ وہ کہیں گے اپنے آپ کو مختلف کرنے کے لیے کہ یار ہم نکل جاتے ہیں لیکن تھوڑی سی پریزنس جو ہے ہم چھوڑ جاتے ہیں جس کی ایک ڈیمانڈ کچھ افغانستان کی طرف سے بھی ہے کچھ افغانستان پارٹیز کی طرف سے ایسر آپ نے بھارت کا ذکر کیا دونوں کینیڈیٹ میں سے خاص جو ابھی تک جو ہم ریزر دیکھ رہے ہیں اس میں جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کی برطری جو ہے وہ اب بہتر سے بہتر نظر آ رہی ہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے پاک انڈی ایک ڈیمانک جو بہت بڑا مسئلہ ہے چونکہ ٹرم صاحب نے بھی ساسی کا بھی ذکر کیا اس میں بھی کافی جو ہے وہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا اچھی بات تھی کشمیر کے حوالے سے کیا لگتا ہے اگر جو بائیڈن صاحب آتے ہیں جی انفرشنٹلی مجھے کچھ کشمیر کے معاملے میں بھارت کی طرف سے امریکہ کی طرف سے کوئی پیشرفت دونوں سوٹوں میں نظر نہیں آتی ہمیں یقیناً ایک وہ لہر آئی تھی کہ جب ٹرم صاحب نے چھتا تھا شاید سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا آجی میں کرا جدا پھر ان کو موڈی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں جی دور رہے اور انہوں نے کہتا جی میں دور رہ جاتا ہوں تو ہم نے اس پہ کچھ پیشرفت نہیں دیکھی اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بہت ویل انفارمڈ ہیں پاکستان کے بارے میں بھی اور کشمیر کے بارے میں بھی ان کی جو نالج ہے ان کا جو علم ہے اس پہ وہ کہیں زیادہ ہے لیکن میرے خیال میں وہ اس میں ہاتھ ڈالنے والے نظر نہیں آتے اس وقت سو میرے خیال میں ایک جو اگر کشمیر کا جو کچھ ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ کشمیریوں کی جدو جہد کی وجہ سے مسئلہ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گیا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی امریکن صدر جو ہے بزاتے خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا مجھے نظر نہیں آتا لیکن کیونکہ مسئلہ اس وقت عالمی سطح پہ اس کی پہچان ہو گئی ہے بودی صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے اور کشمیری لوگوں کی جدو جہد کی وجہ سے تو میرے خیال میں پاکستان کو کرنا صرف یہ چاہیے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو جاگر کرتے رہنا چاہیے تاکہ اسے آف دا پلیٹ نہ کر دیا جائے انفرشنٹلی امریکہ کی طرف سے مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے لیکن پریشر ہمیں بارقرار رکھنا چاہیے آچھا سر پاکستان کا ایک اور بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے ایفی ٹی ایف کا ایشو ہے ہم نے جتنی امیدی لگائی ہوئی تھی امریکہ کے حوالے سے لیکن پاکستان وہ اس پہ بلکہ امریکہ نے اتنیا وہ فیور نہیں دی آپ کو کیا لگتا ہے جو نئی گورمنٹ آئے گی اس کا کیا آثر پاکستان کی خاص پہ جو ایفی ٹی جو پاکستان گری لسٹ میں ہیں اس کا کھر اثر پڑے گا یار مجھے کیونکہ اس کے بعد نکلنا بھی ہے لیکن یہ اچھا آپ نے آخری بہت اچھا سوال کیا ایفی ٹی ایف والا میرے خیال میں پاکستان کے لیے پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے مسئلہ نمبر ون جو ہے سچی بات یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی سپرائز ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو پشلی میٹنگ تھی اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان کے لیے کیوں زیادہ محنت نہیں کی یا پاکستان نے امریکہ پہ کیوں دباؤ نہیں دیا کہ ٹرم صاحب کی الیکشن آ رہی تھی افغانستان کی ڈیل ہو رہی تھی وہ ایک طرح سے ایک موقع تھا کہ شاید ہم کوئی امید کرتے کہ ٹرم صاحب کہیں کہ جناب جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے اس کی ہم جواب میں اور ایک طرح تو یہ تلوار ہے نا جو امریکہ ہی نے ہمارے سر پر لٹکائی ہوئی ہے یا دوسروں سے مل کے لیکن امریکہ کا اس کا بڑا ہاتھ ہے تو آئی وز وری ڈسپوائنٹڈ کہ ٹرمپ ڈیڈ نوٹ دو مور اور جو بائیڈن صاحب اگر آتے ہیں تو میرے خواہر میں پاکستان کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ ہم سے بعد بعد میں کیجئے گا پہلے تو آپ ڈو مور کریں اور پہلے تو یہ جو ایف ای ٹی ایف ہے کیونکہ یہ مزاق ہے یہ ٹوٹل بلیک میل ہے پاکستان پہ اس کو آپ پہلے ڈو مور آپ کریں پھر آئیے گا اور ہمیں بتائیے گا ہم سے کیا چاہیے تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک سخت ڈپلومیسی ضرور چاہیے ہوگی لیکن اس چیز پہ تو ہم حق بجانے میں آج سر آخری سوال آپ سے جو کہ آپ نے بھی جانا ہے آخری سوال آپ سے جو چائنہ کے حوالے سے آپ کشید کی چاہ رہی ہے امریکہ چائنہ کے حوالے سے اس خطے کے لیے جو نئی کور میں ٹائگی اس کی کیا اس کی کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں چائنہ جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ٹرینڈ ہے ایک طاقت جو ہے وہ بضبوط طاقت موجود ہے ایک دوسری جو وہ آری جب بھی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقت ہے وہ کہتی ہے جی میں راستے ساڑ جاتا ہوں وہ آپ نکل جائیں اب اس وقت تک خدا نہ خواستہ ہم کوشش یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ جنگ کی کیفیت نہ آئے اور دونوں ملک میرے خیال میں نہیں چاہتے کہ اس طرف جائیں تو اس طرح اس وقت جو ہمیں کشیدگی نظر آتی ہے وہ اقتصادی نظر آتی ہے ٹریڈ کے حوالے سے نظر آتی ہے کہیں سیپک کے نوالے سے نظر آتی ہے کہیں پروٹیکشنزم کے حوالے سے نظر آتی ہے پاکستان پہ پریشر برقرار رہے گا دونوں صورتوں میں کہ آپ پاکستان کی زیادہ جھکاؤ کیونکہ پاکستان کا جھکاؤ امریکہ ایک صاحب پہ سی پیک کا بھی مسئلہ ہے میں اس تناہر میں آپ سے آگے اس کی کیا کنسیکنسی دوسرے اور پاکستان کا کیونکہ میرے خیال میں ہمیں ڈپلومیسی یہ بنانی ہے کہ ہم نے جھکاؤ نہیں کرنا کیونکہ آئے گا پریشر اگر ٹرمپ صاحب آئیں گے تو میرے خیال میں صرف چائنا کا نہیں آئے گا آپ کے اوپر اسرائیل کا بھی آئے گا کیونکہ اس بار اگر وہ دوسری ٹرم ہوتی ہے تو وہ کہیں زیادہ دبانگ آئیں گے اور وہ بھی اور سعودی ریبیا شاید ایک پریشر کریں کہ اچھا ہے یار اب تم بھی جو ہونا یہ باقیوں کی طرح اس کو ایکسیپٹ کرو اور اسی طرح چین پہ آئے گا کہ اچھا ہے جی تین سے تم جو ایکوٹی کرو بائیڈن سے میرے خیال میں اتنی ڈریکٹ لی نہیں آئے گا لیکن اب اگلے اگین بیس سال جیسے میں نے کہا کہ یہ جو دو گریٹ فورسز ہیں ہماری وہ ہوگی امریکہ اور چائنا کی جس کی وجہ سے امریکہ قریب آئے گا بھارت کے اور اس کے بیچ میں پاکستان ایک فسا رہے گا پاکستان کی ایک اہمیت بھی ہوگی کیونکہ پاکستان کی ضرورت بھی رہے گی امریکہ کو لیکن میرے خیال میں یہ وقت سائیڈ چیوز کرنے کا نہیں ہے یہ وقت جو ہے اس بات کا ہے کہ پاکستان کی سائیڈ جو ہے وہ صرف پاکستان چاہیے جی بہت شکریہ ہمارے پروگرامن پارٹسپیٹ کرنے کے نا دیگر ہم نے کوشش کیا امریکن الیکشن کی حوالے سے جو آنے والے دن ہیں وہ پاکستان کیلئے کتنے اہم ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا مال جو شروع ہے وہ پساند ہوگا آپ کا میزبان نصیر بخاری سینن پاکستان کی فورم سے آپ سے اجاز چاہتا ہے اپنا خیارہ کی گا خدا حافظ